اسلام علیکم ڈیر اسپائرنٹس امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فیفت فاؤنڈیشن آف کریکلم جس کا نام ہے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم فلسفیکل سائیکولوجیکل سوشیولوجیکل انڈ اکانومیکل فاؤنڈیشن آف کریکلم کو ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھیں تو آپ نے انگزارش ہے کہ چینل کی پلی لیسٹ میں جا کے آپ ان ویڈیوز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف کریکلم کی تو اس میں جتنے بھی ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی وہ پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا کریکولار ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ایڈیوگیشنل پروگرام کے اندر شامل کر رہے ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتا ہے تاکہ تاریخ کے جتنے بھی اہم واقعات ہیں وہ ہم اپنے جو لرنرز ہیں یا اپنی آنیواری نسل ہے ان تک منتقل کر سکیں کہ وہ پاسٹ ایونٹس سے سبق سیکھے گئے جیگہیں اکل مند وہ نہیں ہوتا جو خود تجربہ کرے بلکہ اکل مند وہ ہوتا ہے جو پہلے جو تجربہ ہو چکے ہیں ان سے فائدہ اٹھائے تو اس طریقے سے ہسٹوریکل فانڈیشن جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سابقہ ایونٹ میں یہ کام ہوا تھا اس کا یہ نتجہ نکلا تھا لہٰذا ہمیں اس کام یا اس کونفلکٹ کے اندر پڑھنے سے اپنے آپ کو سیو رکھنا ہے اس کے چونکہ نتائج یہ برامت ہوتے ہیں تو لہٰذا اس طریقے سے ہم ہسٹوریکل فانڈیشن جو ہے وہ اس کی مدد سے ہم اپنے ان حساب کے اندر وہ کونٹنٹ شامل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو لرنر ہے وہ پاسٹ جو ہسٹری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کھا سکے اگر ہم اس کے میجر کی ایسپیکٹس کی بات کریں تو اس میں ایچوکیشنل ٹیڈیشنز ہیں کہ کس طریقے سے جو ایک پوری روایات ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے چلتی ہیں اور مثال کے طور پر جو پرانا گریس یونان اور اسی طرح یہ جو ایتھنز جو بڑیئے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کی موڈرن قسم کی سوسائیٹیز تھیں وہ کس طریقے سے تعلیم و تربیت کا انہوں نے بہت نفس کیا تو یہ چیزیں ہم ان کو جو ہے وہ ان کے پاسٹ ایونٹ کو لیتے ہوئے ہم اپنی آنے والی نسل کو تک جو ہے وہ پنتقل کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو اس کے بعد عروج اور زوال کی داستانیں ہیں وہ ہم اپنے جو لرنرز کو پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی سوسائیٹی عروج پہ گئی پھر زوال کے پر آئی تو عروج پہ گئی تو کیا اس کی وجہات تھی زوال کی طرف آئی تو کس طرح سے وہ زوال کا شکار ہوئی مثال کی طور پہ برسگیر کے اندر مگلیہ دوری حکومت عروج پہ گئی تو ہم ہسٹری میں بتا رہے ہوتے ہیں بچوں کو یہ بادشاہ تھے جن کی مدد سے مگلیہ دوری حکومت پھیلا اس نے ان علاقوں کو فتح کیا اور اس نے اپنی حکومت قائم کی لیکن پھر وہی جو آپ نے دیکھا کہ اپنے زوال کی طرف چلی گئی تو زوال کے بھی کچھ اسباب تھے تو وہ اسباب کیا تھے کیا آج ہم انہی چیزوں میں تو نہیں پڑے ہوئے جس سے سابقہ ہمارے جو لوگ تھے وہ جن چیزوں میں مبتلا ہوئے اور ان کو یہ تنظری کا سامنا کرنا پڑا سوشل مومنٹس کیا ہوتی ہیں ان کے بالے سے ہم ان کو بتاتے ہیں انڈسٹری ریولویشن کیا ہوتا ہے سنتی جو انقلاب آتا ہے سیبل رائٹس مومنٹ اور اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر اور رشیہ کا انقلاب پڑھایا جاتا ہے کال مارکس کا جو نظریہ ہے وہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں کلچرل شفٹس کس طرح سے ہوتے ہیں کس طرح ایک سوسائیٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کر رہی ہوتی ہے اس بات کا بھی تو اندازہ میں تاریخی سے پتا چلتا ہے کہ تاریخی واقعات پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کس طریقے سے جو سکاوت ہے وہ چینج ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں کس طریقے سے ہم جو ہے وہ سوسائیٹی کو تنزلی کی طرف جانے سے بچا سکتے ہیں جو فیلسفیکل انفلوینسز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہماری جو سابقا جو تاریخ ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا در اطا کیا اور کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ڈیولیپمنٹس لے کے آئے تو اسی حساب سے پھر ہم اپنی جو موڈرن یا جو کرنٹ ہماری جو نیڈز ہوتی ہیں ہم ان کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں پھر جی طرح ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہوتے ہیں مہنچو دوڑا و ہڑپا کی تحضیبیں جو اتنی موڈرن تھی تو اس میں یہی سولیات تھی آج پھر ہم اس کا ملاحظہ کرتے ہیں جو نیو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ کہ وہ کیا ہے اسی طرح ایڈوکیشنل ری فارمز کس طریقے سے آتی ہیں اور کیا کیا اس والے سے موڈمنٹس جو ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اور اسی طرح اس کے بعد پھر ایک پوری کمپین ہے ایڈوکیشن فار آل ایجنڈا ٹونٹی تھرٹی یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں یعنی جو صاحب کا ہسٹری ہے ان کی مدد سے ہم تک پہنچی ہیں جنگیں کس طریقے سے ہماری سوسائٹیز کو بتاثر کرتی ہیں ہم ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو کے واقعات کو پڑھتے ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہاں پہ غلطی ہوئی جس کی ویسے جنگ چھڑی تو اکثر تو آپ کو پڑھے ایک انٹریسٹنگ پوائنٹ بھی ملتے ہیں کہ بعض جنگیں ایسی بھی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے شروع ہوئیں وجہ یہ تھی کہ دو ملکوں کے درمیان کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آب آم پیدا ہوا حالانکہ وہ کنفلکٹ تھا ہی نہیں تو یا کسی طرح کسی تھرڈ پارٹی نے انٹرونشن کی اور جس کی ویسے جو ہے وہ یہ پورا معاملہ ہو گیا تو اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہسٹری کی مدد سے پہنچائی جاتی ہیں تاکہ ہم اس سے اپنے جو لرنرز ہیں ان کو ایڈوکیٹ کر سکیں گلوبلائیزیشن اس کو ایکنومک فانڈیشن کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے جو سوسائیٹی ہیں وہ انٹرکونیکٹڈ ہیں تو اس طرح آپ دیگر جو اقوام ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ چائنہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں دیوار جین کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھیں اسی طرح امریکہ کب ڈسکور ہوا کرسٹوفر کولمبس نے اس کو کب کب ڈسکور کیا تو پھر اس کی پوری تاریخ ہے برطانیہ کی اپنی پوری تاریخ ہے تو یہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جس کے اوپر سورج کبھی گروہ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن آج زوال کی طرف چلے گے تو یہ ساری کی ساری چیریں ہمیں تاریخ واقعات جو ہے وہ اپنے بچوں تک متقل کرنے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بڑی انٹریسٹنگ ایگزیمپل دوں خود قرآن مجید بھی ایک تاریخی کتاب ہے جو ہمیں مختلف انبیاء کے واقعات اور ان کی اومتوں کے اروج و زوال کی داستانیں ہم تک پہنچاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان قصوں کو پڑھیں اور سبحان اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں بلکہ ان جو قصص الانبیاء ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی جو موجودہ حالت ہے اس کو بہتر کرنا ہے تو یہ اصل جو ہسٹوریکل فانڈیشنز ہوتی ہیں کہ تاریخ کے واقعات سے سبق لینا ہے جو تلخ اور شیری جو نتائج ہیں ان سے سبق لینے کے بعد ہم نے اپنی موجودہ حالت کس طرح سے بہتر کرنی ہے یہ ساری چیزیں نصاب کے اندر شامل کی جاتی ہیں تو اس کو ہم ہسٹوریکل فانڈیشن کہتے ہیں امید کرتے ہیں یہ بلے ڈسکیشن آپ لوگ کے لئے فروٹفل ثابت ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ